بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک ملک کے اندر لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو اور اس کا سٹاف تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا جس کے باعث سیاسی سرگرمیہ اور الیکشن کمیشن کی سرگرمیہ ماند ہو کر رہ گئی ہے سپریم کورٹ نے آس خود اس ساری صورتی حال کر نوٹس لیا اور شام سے ابھی تک جیجز نے ڈسکشن کی اور لاہور آئی کورٹ کا حکم مطل کرتے ہوئے اس کا کوئی درمیانی حل نکالا ہوگا جس کے اندر وہ تفصیلی اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ادایات جاری کریں گے لیکن الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹا پاکستان نے یہ ادایات جاری کی ہے ابھی کوئی سوہ دس بجے کا ٹائم ہے اور بارہ بجے سے پہلے وہ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں اور جیسے ہی الیکشن کمیشن سے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو ملک کے اندر سیاسی سرگرمیہ تیزی پکڑ جائے گی اس کے بعد ادارے حکومت اسٹیبلشمنٹ سب کو اورینمنٹ کرنے ہوں گے کہ ان جلسوں کی حفاظت پر معمول لوگ اپنی ڈوٹی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا لا ان آرڈل کا واقعہ پیش نہ آئے اس کے نتیجے میں خدا نہ خاصتہ ملک کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے ایک طرف تو یہ عدالتی کاروائی ہو رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان نے کوئٹہ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئٹہ آزاد امیدواروں اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا مسکن نہیں بلکہ ایک قومی جماعت اس کا نام ہے پاکستان طریقہ انصاف اس کا گھڑ ہے اسلام آباد سے شعب شاہین جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں سپریم پورٹ کے وکیل بھی ہیں وہ ائر پورٹ بھائی ائر گئے اور کوئٹہ ائر پورٹ سے ہی ان کو واپس کر دیا گیا اور اس سارے جلسے سے جو پی ٹی آئی کے مقامی رہنماں تھے بلوچستان کی سطح پر اور مختلف ڈسٹرک کی سطح پر انہوں نے ہی جلسے سے گداب کیا اور امران خان کے موقف کی ترجمہ نہیں کی تو یہ ایک سنامی ہے جو خیبر پختونخواہ کے بعد اب بلوچستان میں آگئے ہیں اور کل سندھ میں بھی جائے گا اور پنجاب کو بھی انشاءاللہ فتح کرے گا لیکن اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ میں نہ مانو کی پالیسی پر گمزن ہے اور اگر اس کا یہی رویہ رہا تو خوضانہ خانستہ یہ امکان موجود ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی بارہ بجل سے پہلے الیکشن کمیشن کیا شیدول دیتا ہے اور اس کے ساتھ سحسی سرگرمیاں کیسے بھال ہوتی ہیں اور خصوصا سحسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے اجازت چاہوں گا ملتے اگلے بھی لانے